نمسکار بندے مہترم دوستو سواگت ہے آپ سب کا سائنک پارسالہ میں سپرس سے جڑی ہوئی اور ساتھی ساتھ اور اوار اوپی 3 سے جڑی ہوئے کچھ میسیجز کچھ جانکاریاں سامنے آئی ہیں دوستو جن کو لے کر کے اس ویڈیو میں آیا ہوں اور دوستو اوار اوپی 3 کے لیے سرکار کتنا پیسہ آبنٹیٹ کرنے والی ہے اس سے جڑی ہوئی بھی جانکاری سامنے آئی ہیں اور سرکار نے سپرس کو لاغو کر کے جو سی پی پی سی کو بھگتان ہوتا تھا پیسہ اس میں سے کتنا پیسہ بچایا ہے ایسے کچھ جانکاریاں سامنے آئی ہیں دوستو اور تیش جولائی دوزار چوبیس کو جو عام بجٹ پیس ہونا ہے اس بجٹ میں اوار اوپی 3 کا پیسہ دھاری کرنے کے بارے میں ایک میڈیا آسس کے جریعے بھی جانکاری سامنے آئی ہے ان سبھی جانکاریوں کو آج کے اس ویڈیو میں کور کریں گے جیسے آپ بورٹ پر دیکھ پا رہے ہیں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میرا آپ سب سے آگ رہے ہیں اگر سائنیک پارسالہ چینل کا ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس کا حصہ بنے رہنے کے لیے اور آپ سے جڑوی بھروسے منجانکاریوں کو پاتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چلیے آگے بڑھتے دوستو سب سے پہلے انڈین ایک سرویسز لیگ کے پریسیڈنٹ کا میسیج جیہاں ایک واتسیپ میں میسیج وائرل ہو رہا ہے جس میں بہت سارے پوائنٹس کاؤور کیے گئے ہیں جس میں اگنیویر سے لے کر کے تھییٹرائیزیشن کے مدے سے لے کر کے وارو پتری سے لے کر کے سپرس سے لے کر کے بہت ساری باتیں جو پانچ جولائی دوزار چوبیس کو سی ڈی اے صاحب کے ساتھ ہوئی میٹنگ میں جو ڈسکس کیا گیا تھا اس کے بارے میں جانکاریاں سامنے آئی ہیں اور واتسیپ کے اس میسیج میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو میسیج ہے وہ بریگیڈر اندر مہان سنگ ریٹائیڈ جو کی آئی ای ایس ایل کے پریسیڈنٹ صاحب ہیں انہوں نے سرکولیٹ کیا ہے تو اس میں مہتپونے مددے ہیں دوستوں آخر سرکار کو اورو پی 3 بگتان کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے وہ بھی اس میسیج سے سامنے آ جاتا ہے دوستوں تو چلیے اس میسیج کے جو مل بندو ہیں اس کو سمجھتے ہیں پوائنٹ وائز وہاں پر کئی سارے پوائنٹس ہیں جو مہتپونے ہم سبھی پینسنر سے جڑے پوائنٹ ہیں ان کو کور کریں گے سب سے پہلا پوائنٹ دوستوں اورو پی 3 کے لیے 6,700 کروڑ لگے گا آپ کو میں میسیجز دکھاؤں گا میسیجز کے ٹھیک وہ وعلا پورسن دکھاؤں گا جہاں پر اس میسیج سے جڑے ہوئے جانکاریاں ہیں اب یہ دیکھئے سب سے پہلا جو میسیج آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ آپ یہ وعلا میسیج اوروپی جہاں پر 3 نمبر پوائنٹ ہے یعنی کی tip of defense staff نے یہ بتایا as per the policy the government will implement the second revision and about rupees 6,700 crores will go towards this یعنی کی وعروپی ثروی جو ابھی implement ہونے جا رہا ہے اس کے لیے سرکار 6,700 crores کرچہ کرنے جا رہی ہے بڑی بات ہے بہت جلد لاغو ہونے والا ہے بہت جلد ہمیں پیسے ملنے والے ہیں تو چلیے دوستوں اس میں سے اگلا اور میسیج ہے اگلے تین مہینے میں TCS کی مدد سے سپرس کی سبھی سمسیائیں سلجائیں گے آپ جو پوائنٹ نمبر چار دیکھ پا رہے ہیں اس پوائنٹ نمبر چار میں سپرس سپرس کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے he accepted there have been problems in implementing سپرس but with help from TCS hopefully the problems will be resolved in the next 3 months یعنی کی CDS صاحب نے یہ مانا ہے کہ سپرس میں بہت سارے problems ہیں اور ان problems کو TCS یعنی کی Tata Consultancy Services جنہوں نے سپرس کو موڈیفائی کیا ہے جنہوں نے سپرس کو بنایا ہے ان کی مدد سے اگلے تین مہینے میں hopefully ہم سبھی problems کو solve کریں گے ایسا اس message میں بتایا گیا ہے جو کہ اندر مہن سنگھ صاحب نے کیا ہوا message ہے اور CDS صاحب کے ساتھ یہ باتچیت ہوئی ہے یہ جو meeting ہوئی ہے وہاں سے نکلے ہوئے point ہے دوستوں یہ اور اگلا point دوستوں سپرس سے سرکار نے بچائے 250 کروڑ سالانہ اب سپرس سرویس سینٹر میں ہو رہا ہے خرچ جی ہاں دوستوں ساتھ نمبر والا یہ point آپ دیکھ پا رہے ہیں on سپرس یعنی سپرس سے جڑا ہوا سوال جواب میں یہ بات نکلی ہے یہ اندر مہن صاحب بول رہے ہیں کہ یعنی بچ جائیں گے سپرس کو لاغو کرنے بہت سارے کارانوں میں سے یہ بھی ایک پرموک کاران تھا آگے دوستو یہاں پر اور بھی چیزیں لکھا ہوا ہے میں نے پوچھا کی کیا سرکار نے پیسے بچائے ہیں کیا ہم نے پیسے بچائے ہیں firstly most pensioners are in PSBs and income accruing to these banks come to the government second we would have paid TCS and now 300 or 400 percent are being set up are they free of cost یعنی کہنے کا مطلب ہے دو سو پتاس کرو رو جو بعد میں جو کام کیا جا رہا ہے TCS کو بھگتان کیا جا رہا ہے سپرس کو بنانے کو لے کر اس کو maintain کر لے کر کے یا بہت سارے سرویس سینٹر کھولے گئے ہیں کیا یہ free of cost ہیں کیا اس میں خرچہ نہیں ہوا ہے اس طریقے کا سوال اندر مہن صاحب نے اٹھایا ایسا اس میسیج میں کہا گیا اور آگے دوستو پلس we got problems اس کے باوجود بھی اتنا خرچہ کرنے کے باوجود بھی ہمیں problems ہیں اس پر سے بہت ساری بھی سنگتیاں ہیں اور CDS صاحب نے کہا یہ اگلے تین مہینے میں صوب کیا جائے گا اس کا سمارحان کیا جائے گا تو یہ بات چیت دوستو سامنے آئیے جس میں سے سب سے مہتوپون مدہ ہے کہ سرکار نے ستھ ہزار کروڑ روپے ORP3 کے لئے دھارے کیے ہیں جو اگلے بجٹ میں سائد ریلیز ہو جائیں گے اور ہمیں جلدی سے ORP3 کا بھگتان ملے گا اور ساتھی ساتھ یہاں پر ORP3 کے جو وشنگتیاں ہیں جس کو لے کر ORP کا مدہ دوبارہ سے CGDA PCDA میں ڈالا گیا ان کو دوبارہ سے ٹیبلز بنانے کے لئے کہا گیا یہ بات بھی سامنے نکل کے آئیے اب آگے دوستو میں آپ کو سمجھاتا ہوں جو ٹریبیون انڈیا سے خبر نکل یہ کہ 30 لاکھ pensioners کا ہوگا ORP3 کا فائدہ یعنی کہ جو خبر نکل کے آئیے میڈیا اسے سے تربیون کی طرف سے وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ 30 لاکھ pensioners کو اس کا فائدہ ہوگا یعنی کہ جتنے بھی pensioners جو پچھلے OROP کے دائرے سے باہر چھوٹ گئے تھے چاہے premature والے چاہے جیسی کی جیسی کا بڑھو تری نہیں ہوا تھا کئی سارے family pensioners کا special family pensioners کا بڑھو تری نہیں ہوا تھا تو کیا OROP 3 میں ملے گا OROP 3 کا پیسہ یہ میڈیا جو ریپورٹ نکل گیا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ 23 جولائی کو بجٹ پیس ہونا ہے جہاں پر OROP 3 کا پیسہ بھی دھاری کیا جانا ہے اور آگے ویسنگتی دور کرنے کے بارے میں پچھلے میسیج میں بھی نکلا تھا دوست جو جاری کیے جو جو ٹیبل سامنے رکھے گئے تھے 3 جولائی 2014 کو بڑی جو خبر نکلنے والی تھی OROP 3 کا ڈیکلیری ریسن ہونا تھا لیکن ٹیبل میں بھی سنگتی ہونے کی بجے سے ان بھی سنگتی وں سارے بھی سنگتی وں کو صحی کر کے OROP 3 کو لاغ کیا جا یہ ہماری مانگ چلیے میں آپ کو جو میڈیا ریپورٹ کے حوالے سے جو ریپورٹ سامنے آئی تھی وہ دکھاتا ہوں یہ سامنے جو ریپورٹ آپ دیکھ پارے ہیں M.O.D. Moots Revision of OROP 30 لاکھ ریٹائیڈ سالجر to benefitted آپ دیکھ یہ The Tribune News کی خبر ہے 6 July 2024 کی خبر ہے In a move that will benefit about 30 لاکھ ریٹائیڈ سالجر and their families the Ministry of Defense has mutated the revision of one rank one pension scheme mutated ka مطلب RM کر دیا ہے آگے دوستو formula for the increase in emoluments has been suggested by the MOD with the union budgets scheduled to be table in parliament on July 23 a formal announcement regarding it is expected during the session or before it یعنی ki OROP 3 ka formal announcement hai ya toh is budget session mein hi ho jaye گ ya us se pahle bhi ho sakt hai under the OROP scheme pension of the past pensioners who retired at the particular rank would be refixed on the basis of the retirees of the calendar year those are days those with the same length service and same rank would get same pension as those retired in 2023 sources said the MOD had moved a note for approval by the union cabinet led by PM Narendra Modi this will be second such revision of the OROP the first one was ordered in 2019 and okayed in 2022 حالان ki this third revision during its first tenure the Modi government had taken اس کے بعد 7 November 2015 جو order ہے اس کے بارے میں یہاں پر جانکاری دی گئی ہے یعنی دوستو اس خبر سے یہی جانکاری سامنے آتی ہے جو 23 July کو budget پیس ہونا ہے اس budget پہلے ہی واروپی تھی کا declaration ہونے کے پورے چانسے سے اور ہماری گجاری سے جتنے بھی وسنگتیاں ہیں ان وسنگتیوں کو دور کیا جائے اور وسنگتیوں کو دور کر کے بینا وسنگتی والے tables جاری کیے جائے سرکار دوارہ تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں انہی جانکاریوں کے ساتھ آیا تھا آگے اور کوئی جانکاری جائے کہ آپ سے سرکار رکھنا لاب اسے لے میں آج ہی